میں نے میڈیا پہ کہہ دیا نہ ہو سکتا ہے مجھے دہشتگرد قرار دے دے لیکن کہوں گی اس لیے کہ میں نہ ڈر ہوں میں پاکستانی ہوں مجھے اپنے پاکستان سے پیار ہے پاکستانی عوام سے پیار ہے اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میرے پاس بارود سے بھری ہوئی گاڑی ہو اور جہاں یہ بیٹے ہو میں وہاں جا کے گھساؤں اس گاڑی کو خود بھی شہید ہو جاؤں اور ان کو بھی مارتوں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جو امپورٹیڈ حکومت نے مہنگی نہ کی ہو آپ بتا دیں کوئی ایک چیز رہ گئی ہو عوام کا خون رہ گیا جی بہت سستا ہے بہانے کے لیے پولیس بلالی رینجرز بلالیے شیل پھیک دیئے ربر گوڑیاں مارنا شروع کر دیں عوام کا خون بہت سستا ہے وہ ہے بہائے وہ میں تو کہتی ہوں یہ بہائیں انہیں پتہ چلے کہ کیا انجام کیا ہوتا ہے یہ پاکستان پر قبضہ کرنے کا یہ تو جنہیں سستی کرنے آئے تھے مہنگائی مقاوم مارچ کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا بلاول مریم حمدہ شباز وہ ایک کنٹینر پر کھرے تھے کیا گئی گیا یہ جی مہنگائی مقاوم مارچ نہیں تھا غریب مقاوم مارچ ہے ان کے جو مارچ تھے اور ابھی حکومت میں اس لیے آئے ہیں کہ پاکستانی مقاوم یہ ختم کرو پاکستان کو خالی کرو جہاں پہ امریکہ کو بلالو امریکہ کے ایجنٹس کے ہو رہتے ہوں یہاں پہ ہر چیز ان کے لیے ہو مجھے بتائیں عوام کے لیے پیٹرول مہنگا کر دی ہے خود کیوں حکومتی پیٹرول پہ چلتے ہیں چھوڑے نا حکومت سے مرات لے کے اپنے پورے پورے خاندان کو ستاون ستاون بندے لے کے باہر نکل پڑتے ہیں کروڑوں کے اپنے جو ان کا فیورٹ میڈیا ہے ان کو وہ اشتہارات دیتے جا رہے ہیں تو ابھی پاکستان کے خزانے میں کچھ نہیں تھا یہ کہتے ہیں خزانہ خالی تھا کون دے گا ہمیں ان سوالوں کے جواب پاکستان ان کے باپ کا ہے پاکستان پاکستانی عوام کا ہے پاکستان کے عوام نے ان کے بزرگوں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا ہوئے یہ آتے ہیں پانچ سار یہاں پہ عیاشی کر کے اپنے خاندان کو پال پول کے باہر نکل جاتے ہیں نکل کے آئے باہر یہ بھی ہمارے سامنے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کیسے رہتے ہیں پھر یہ پاکستان میں دیکھیں جی جو گورنمنٹ امریکہ کے ایجنڈے پہ آئی ہو جس گورنمنٹ کو امریکہ نے بھیجا ہو پاکستان کو سبوتائچ کرنے کے لیے وہ روس سے سستہ تیل کیوں خریدے گا انہوں نے تو پاکستان کو ختم کرنا ہے جو کی ختم نہیں ہو سکتا اللہ کی حکم سے ان کی بھول ہے تو وہ ایجنڈا امریکہ کا لگائیں گے یا وہ ایجنڈا پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کریں گے اوبیسی بات ہے امریکہ کا جہودیوں کا کتنا گسے آپ کو ان پر مت پوچھیں ہسنین مت پوچھیں اگر میں نے میڈیا پر کہہ دیا نہ ہو سکتا ہے مجھے دہشتگرد قرار دے دے لیکن کہوں گی اس لیے کہ میں نہ ڈر ہوں میں پاکستانی ہوں مجھے اپنے پاکستان سے پیار ہے پاکستانی عوام سے پیار ہے اللہ کی قسم میرا دل کرتا ہے میرے پاس بارود سے بھری ہوئی گاڑی ہو اور جہاں یہ بیٹے ہو میں وہاں جا کے گساؤں اس گاڑی کو یہ میرے دل کی بات ہے یہ میرے دل کی بات ہے جو میں آج میڈیا پر کہہ رہی ہوں یہ میرا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے یہ سالہ کٹھا مار دوں جان چھوٹ جائے اس بات سے یہ تو جنہیں سسری کرنے آئے تھے ایک قریب کام انسان اس کا کیا حال ہے جو چھے سو کا گئی ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں ہم عام عوام ہیں ہم کیوں نکلے ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم عام ہیں ہم عوام ہیں ہمیں اگر ہماری گاڑی نہیں چلے گی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہوگا گھر نہیں چلے گا گھر میں کھانے کو نہیں ہوگا مجھے بتائیں میں کیا کروں گی میں تو باہر نگنگ سے ماروں گی میرے سامنے جو آئے گا میں اس کو لوٹوں گی میں ٹکیتیاں ڈالوں گی میں چوریاں کروں گی پھر ہم ان غریب لوگوں کو ہم کیوں کہیں کہ یہ چوریاں کیوں کر رہے ہیں آپ نے دیکھا رات کو کراچی میں کیا ہوئے پیٹرول پانکس کو آگے لگائیں ہیں لوگوں نے یہی کچھ ہونا ہے پاکستان میں اور کیا ہونا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لوگ وہاں ایک دوسرے سے لڑائیاں کریں کیا کہنا جائیں گے اس حکومت کے بارے میں چاہتی کیا ہے کیا کرنا چاہتی میری باسوں نے ایجنڈا تو یہی تھا کہ پاکستان نے ہمیں ایبسلوٹلی نوٹ کیوں کہا ہے ایمپورٹلٹ حکومت کو نامنظور کیوں کیا ہے غداروں کو سامنے کیوں نکالا ہے ایجنڈا جائی تھا کہ پاکستان میں سیبل وار چھٹ جائے بلکل سیم بیسے ہی جیسے سری لنکا میں ہے سری لنکا والا حال کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے انہوں نے کیا کرنے ہیں باہر بھاگ جانے ہیں ان کی اولادیں باہر جہدادیں باہر ان کے پیسے باہر ان کا سب کچھ باہر ہے ان کا کچھ بھی یہاں نہیں ہے ہمارا ہے ہم پاکستانیوں کا ہے آج آپ یہاں مہنگائی کے علاوہ اتجاج کے لئے باہر نکلیں یہ حکومت تو مہنگائی کم کرنے آئیتی چیزیں سسی کرنے آئیتی دیکھو یہ تو صرف عمران خان کے خلاف سازش تھی ایمپورٹنٹ گورنمنٹ کی جو امریکن ڈالر سے حکومت بنی ہوئی ہے ان لوگوں نے مہنگائی نہیں ختم کرنی تھی انہوں نے عوام کا خون اور بھی چوسنا تھا اور اپنے آپ کو بنانا تھا کیونکہ ان کو اپنے سٹیٹس کا پتا ہے کہ یہ لوگ دس بندے ہی کٹیں نہیں کر سکتے تو یہ لوگ وزیراعظم کا ووٹی نے کہاں سے ملے گا انشاءاللہ یہی عوام عمران خان کو ٹو تٹ میجوٹی سے لائے گی اور اگر شفاف الیکشن ہوئے تو عمران خان پھر وزیراعظم بنے گا اور اس ملک کی تقدیر سورے گی عمران خان نے کفائیت شاری سے خزانے ملک کے لوٹے ہوئے خزانے بھر دیئے وہ ہی پیسے خرج کر رہے تھے اپنے جیب سے تو نہیں لگا رہے تھے اور کتنا ظلم عورت ہے جیسے ہم جمہو کشمیر میں کڑے ہیں ایسا میرے بھائی بہنوں کے ساتھ اور ہمارے ساتھ ہمارے مو جل رہے تھے مجھے بتائیں جس طرح پٹرول مہنگا کیا گیا جس طرح باقی چیزیں مہنگی کی گئی کیا کہنا چاہیں گے انہوں نے تو مہنگائی مقاو مارس کیا تھا دیکھو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم روڈوں پہ آ جائیں پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ ہماری حفاظت کرے گا یہ لوگ یہ امپورٹڈ حکومت ہم نہیں مانتے یہ پٹرول مہنگا ہو گیا گھی مہنگا ہو گیا لوگوں کی جو کانے پینے کی چیزیں ہیں وہ بھی انہوں نے مہنگی کرتی ہیں لوگوں کے گھروں میں رونے پڑے ہوئے ہیں عمران خان نے لوگوں کو ریلیف دیا تھا ہماری دور میں پٹرول دیکھو اور ان کی دور میں پٹرول دیکھو اگر یہ لوگ مہنگائی ختم کرنے آئے تھے تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ مہنگائی تو انہوں نے بڑھا دیئے تیس سال پہلے بھی بڑھائی ہوئی تھی اور ابھی بھی بڑھائی ہے بہت شکریہ مہنگائی کے علاوہ کیا کہنا جائیں گے میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے پاکستانیوں کو اپنے ملک کے عوام جتنے بھی ہیں بوڑے بزرگ نوجوان لڑکے لڑکیاں سب کو میں یوت کو یہ بیغام دینا چاہتی ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی اس جنگ یہ جو انہوں نے ہمارے اوپر جو کرپ ڈھائی ہے پچیس تاریخ کو بچوں کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے ماہوں کے اوپر شیلنگ کی گئی ہے اتنا حالات حراب کبھی پاکستان میں نہیں ہوئے جو اس رانہ سناولہ نے کی ہے ملک کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی گئی ہے صرف میرا پیغام یہ ہے یونگسٹر سے یوت سے کہ آپ لوگ باہر نکلیں خدارہ اپنے ملک کے لیے نکلیں عمران خان کے لیے نہیں نکلنا لیکن اپنے ملک کے لیے نکلیں اپنے ملک کی جو آنی والی نسلوں ان کے لیے نکلیں کیونکہ یہ جو مہنگائی پیٹرول مہنگا کر دی ہے رات اب دیکھیں لوگوں کے اوپر پیٹرول آٹا ہر چیز مہنگا کیے کیوں کیا ہے یہ ظلم کیوں کر رہے ملک کے اوپر وہ ہی عمران خان جو پانچ روپے اگر مہنگا اوپر کرتے تھے تو یہ لوگ رونا روھتی تھے مریم بی بی کہتے تھے کہ یہ جی ہمارا ملک کو عمران خان اتنی مہنگائی پر کیوں پہنچا رہا ہے آپ بھی ان سے پوچھیں کوئی ساٹھ روپے رات کے اندر کیسے مہنگا کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی اسلام علیکم آپ بھی یہاں آئی ہے کس قدر مہنگائی ہو گئی ہے ساٹھ روپے پٹرول مہنگا ہو گیا یہ دو سو روپے مہنگا ہو اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں مہنگی ہو گئیں یہ جو حکومت ہے یہ تو مہنگائی کم کرنے آئی چاہی کیا کہنا چاہیے دیکھیں یہ جھوٹ اور فریب پر مبنی یہ حکومت جب یہ ہماری حکومت آئی تو انہوں نے ایک دم سے لانگ مارچ چلا دیا کہ جی یہ ہم مہنگائی مارچ کر کے یہ مولانا آئی بلاول آیا مریم آئی وہ لوگ یہ سارے باری باری انہوں نے آکے لانگ بارچ کیے اور یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ ہماری حکومت نے مہنگائی کیے اور انہوں فیکٹرز کو نظر انداز کر دیا جس کی وجہ سے مہنگائی انٹرنیشنل لیبل پر ہوئی تھی ابھی یہ لوگ اتنے انکمپیٹنٹ اتنے بیکار اتنے ساری ٹو سے گھٹیا لوگ ہیں کہ نہ ان لوگوں کو بالکل پتہ نہیں ہے کہ کس طرح سے حکومت چلانی ہے کس طرح سے یہ کس طرح سے آپ نے اپنے قوم اپنے قوم کو ریف لیف دینے آپ کی قوم کا 30% حصہ جو ہے پورٹی لائن سے نیچے ہے ان لوگوں کے لیے یہ کہاں سے پیٹل اور کہاں سے وہ لائیں گے اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ پیٹل مہنگا کیا ہے گھی اور ساری چیزیں انہوں نے مہنگی کیا اور بجلی کی قیمت انہوں نے بڑھائی ہے اور یہ یہاں پر نہیں رکیں گے آپ کو پتہ اس سے مہنگائی کا ایک توفان آئے گا کیونکہ جب بیٹل مہنگا ہوتا ہے تو یہاں پر ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور یہاں پر انہوں نے ختم نہیں کرنا اس انکمپیٹنٹ اپورٹیڈ حکومت نے پاکستانی قوم سے پتہ نہیں کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں یہ کسی طرح کا انتقام لینے کے لیے یہاں پر آئے تھے اور یہ سادشی ٹولہ ہے جو ہماری سوروں پر مسلط کر دیا گیا ہے اور ان سے ہم لوگ ڈبٹ کے رہیں گے انشاءاللہ ان کو ہم اتار کے رہیں گے